ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے فوٹوز کو گوگل ڈرائی پر سیو کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم سے ہمارے کچھ امپورٹنٹ فوٹو یا پھر امپورٹنٹ ویڈیو یا پھر کوئی امپورٹنٹ فائل ہم سے گلتی سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جس کو ریکوور کرنا بڑا مسکل ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ کی امپورٹنٹ فائل جتنی بھی ہیں جیسے بھی فائل آپ کی ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیسہ سیف رہیں کبھی ڈیلیٹ نہ ہو پائیں یا آپ سے لو سنا ہو تو ان کو آپ گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کر سکتے ہیں گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی بھی فائل آپ گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کریں گے وہ پرمنینٹ کے لیے آپ کی وہ سیف رہیں گے سیف رہیں گے کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ نہیں چاہیں گے دیکھیں ایک جی میل اکاؤنٹ پر آپ کو گوگل ڈرائی پر پندرہ جی بی کا اسپیس ملتا ہے اور آپ جانتے ہیں پندرہ جی بی کافی ایک کافی بڑا اسپیس ہے اگر آپ سیمپل ڈوکومنٹ جیسے مار لیجے ایکسل کی فائل ہو گئی یا پیڈیا فائل ہو گئی یا پھر فوٹو ہو گئی تو کافی سنکھیا میں آپ ان کو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کریں ویڈیو کی تو کچھ ویڈیو دیکھیں کافی اچ ڈی میں آج کی ٹائم میں چل رہی ہیں تو بہت کم ویڈیو اپلوڈ کر پائیں گے لیکن اگر ڈوکومنٹ کی بات کریں یا پھر فوٹوز کی بات کریں تو کافی اپلوڈ کر پائیں گے آپ ایک ہی ڈرائیو پر تو دیکھئے گوگل ڈرائیو کی جو اپلیکیسن ہوتی ہے وہ بائی ڈیفولٹ سب ہی موبائل میں پہلے سے پری انسٹول ہوتی ہے تو آپ اس کا ایکن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں یہ گوگل ڈرائیو کا ایکن ہے آپ اس کو اپن کر لیجئے اس سے پہلے دھیان لکھنا ہے کہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ کوئی نہ کوئی آپ کی موبائل میں لوگن ہونا چاہیے دیکھ اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آلیڈی یہاں سمارٹ مائنڈ کا جو میرا جی میل اکاؤنٹ ہے یہاں پر لوگن ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ یہاں پر لوگن کر لیجئے آپ نے یہاں اپنے موبائل میں ایک سے زیادہ ایمیل اکاؤنٹ سے لوگن کی ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر سیلیکٹ کر کے کسی دوسرے اکاؤنٹ کو چوز کر سکتے ہیں مطلب اکاؤنٹ کو سویچ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ کسی اکاؤنٹ کو لوگن کریں گے اگر آپ نے پہلے سے کوئی فائل آپ نے گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ نہیں کی ہوگی تو یہاں پر بلینک آپ کو ملیں گے تو یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اپسنوں کا سوچ شکریہ آپ یہاں پہ کلک کر کے ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پرسنل اگر ہم پر کرے ہیں میں یہاں پہ یہ دیکھیں پرسنل فائلز کے نام سے میں نے ایک فولڈر بنا دیا اس کے بعد create پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ پرسنل فائلز کے نام سے ایک فولڈر آ گیا ہے تو آپ اب جس بھی فولڈر میں آپ کو کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے اس فولڈر کو اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد اب یہاں پلس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے فائل اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں اپلوڈ کا بٹن دیا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے جو انٹرنل سٹوڑیج ہے موبائل کی یہاں پر اوپن ہو جائے گی اور یہاں تین لائنس دی گئی ہیں ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گیلری پر کلک کریں گے اوپر اوپنوڈ کرنے کے لئے یہاں سے یہاں جیسے اوپنا اپلوڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کسی ایک فوٹو کو چوز کر دوں گا یہ دیکھئے یہاں پہ one file uploaded دیکھئے میں یہاں پہ کلک کر دوں گا تو یہ file آپ کے اوپلوڈ ہو جائے گیا اسی طرح سے یہ اور file آپ کو VICrer کرنے ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے اور اپلوڈ کے آئی ایکن پر Klick کریں گے اس کے بعد تین لائنز پر کلک کریں گے دیکھیں ابھی ہم نے ایک فوٹو اپلوڈ کیا ہے یہاں سے آپ کوئی فائل اپلوڈ کرنے ہے تو فائل اپلوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں سے یہ آپ کے جو انٹرنل سٹوریج ہے اس کو کلک کر دیں گے اور جس بھی فولڈر میں آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے یہاں سے آپ وہ فائل کو چوز کر لیں فر ایکزامپل کے طور پر میں یہاں سے بکس کا فولڈر میرے پاس ہے یہاں سے میرے پاس ایک بک ہے میں اس کو کلک کر کے یہ بک میں یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کر دوں تو یہاں پر یہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو اپلوڈ ہو گیا ہے اور اب جو میں نے بک پیڈی ایف کی میں نے اپلوڈ کے لیے لگائی ہے یہ کچھ ہی ٹائم کے اندر یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو اس میں کوئی کنڈیسن نہیں ہے کہ آپ کیا اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح کی فائل وہ ویڈیو کی ہو فوٹو ہو یا پی ڈی ایف ہو یا پھر ادھر کسی فورمیٹ کی فائل ہو آپ ہر ایک فائل کو گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی فوٹو یا ویڈیو یا پھر کسی طرح کی فائل جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے وہ آپ اپلوڈ کر کے سیف رکھ سکتے ہیں گوگل ڈرائی پر اب جب چاہیں آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو لوگ ان کر کے کسی بھی ڈیوائز میں اس میں آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو لوگ ان کریں گے اور وہاں سے گوگل ڈرائی کو اپن کر کے آپ ان سبھی فائلز کو ایکسس کر پائیں گے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریے گا اس چینل پر ہم اسی پرکار کی انفرمیشن ویڈیو لگتار سیل کرتے رہتے ہیں یہاں آپ ہم سے جننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو اون کر لیجے تاکہ فیوچر میں جیسے ہی میں ایسی انفرمیشن ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور وہیں ویڈیو آپ سے مسنا ہو